جس طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس اسمبلی چناؤ میں یو آپ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے اگر ہم بات کر رہے تو جماعت اسلامی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں الحمدللہ چونکہ جماعت نے ہمیشہ یہاں کے لوگوں کے لئے خدمت کی ہے اپنے آپ کو لوگوں کے لئے وقف کیا ہے جب جب بھی قوم کو کسی بھی مشکلات میں جماعت کی ضرورت آن پڑی جماعت نے ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھا ہے اور لوگوں کے لوگوں کے تائیں اپنی خدمات انجام دی ہیں آج ہم اسی کا ریزلٹ دیکھ رہے ہیں میں نے ہزاروں بچوں کو پڑھایا ہے اور الحمدللہ آج میں ان کو جوان ہو کے مختلف سکالرز کی روپ میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں میں انتہائی زیادہ پور مسئلت ہوں جس طرح سے باقی پارٹی نے مینیفیسٹو پیش کیا ہے جماعت اسلامی کے مینیفیسٹو میں خاص کیا ہے جماعت نہیں لڑ رہی ہے اگر جماعت میں پابندی نہ ہوتی نہیں ہونی چاہیے تھی چونکہ جماعت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے بدقسمتی سے پابندی ہٹائی نہیں گئی تو لہذا یہی فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہم ایس انڈیپنڈنٹ کنڈیٹ اس کو ہی چند لوگوں کو اسمبلی میں بیجیں تاکہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے لوگوں کی خدمت کی حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہاں پہ ایمیلیز رہے ہیں پہلے ان کا کام سیٹسپیکٹی نہیں ہے نہیں ہے میں نے آج بھی یہاں اس سٹیج سے یہ لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے ایمیلیز صاحب کا ایمیلیز آپ سے یہ پوچھ لیجئے جو کروروں کی بجٹ یہاں پہ آتی ہے بستیوں میں وہ کہاں پہ کن چیزوں پہ خرچ ہوئی ہے اس سے پوچھ لیجئے لوگ اگر لوگ مطمئن ہوتے تھے آپ یہ اس لوگوں کے اس سمندر اور اس حلاب اللہ اگر اب اس میں اگر کی گنجائش نہیں رہی ہے میں کامیاب ہوں اور ہو چکا ہوں الحمدللہ میرا فوکس رہے گا وومن امپورمنٹ پہ فوکس رہے گا میرا فوکس ایڈوکیشن پہ رہے گا میرا فوکس ایگری کلچر اور ہارٹی کلچر پہ رہے گا اور میرا فوکس پیس اینڈ ڈیولوپنٹ بھی دیگنیٹی پہ رہے گا میسیج کیا رہے گی میسیج میری یہی رہے گی کہ اٹھارہ تاریخ کو اللہ صبح ہر کسی کو آگے آنا چاہیے اور ضمیر کے مطابق اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے